اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا لیکن ایک صورت ایسی ہے اس کا نام ہے صورة توبہ اس سے پہلے اللہ نے صورة یعنی بسم اللہ کو نازل نہیں کیا آپ قرآن وجید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی اس کی وجہ کیا ہے کہ صورت توبہ میں مشرقین کے ساتھ کتال کا حکم ہے کافرین کے ساتھ اب اللہ کے کتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ اس لئے اللہ نے اس سے پہلے صورت بسم اللہ نازل نہیں فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے جب جانور کو زبا کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر الرحمن الرحیم کا جوڑ زبا کرنے کے ساتھ نہیں بنتا اس لئے تکبیر کہہ دی گئی بسم اللہ اللہ اکبر اتنا ہی ہے حضرت علی اطلاع نے فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور علماء نے ایک نکتہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف باہ کے اندر آ گیا باہ کا حرف جیرے وہ وصل کے لیے ہوتا ہے جوڑنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے نام تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بڑی عورتیں تھیں پرانے زمانے کی وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال اللہ دی برکت نال یہ لفظ بہت پڑتی تھی چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی اب سمجھ میں آتی ہے اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے ان کی زبانیں بسم اللہ سے رتب اللسان بلکل تر رہتی تھی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھئے کہ قرآن مجید تو پاک مندہ پڑھ سکتا ہے اگر کسی پر غسل فرض ہو جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن فقہاں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کتنی عجیب بات ہے تو امرہ فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ یہ اللہ کا نام ہے اور کوئی بھی محبو کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے اس لئے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت تا فرما دی اس لئے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے حدیث مبارکہ میں انہوں نے اس کے راوی ہیں کہ من قطب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیماً للہ غفر اللہ لہو کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں ابو راہلہ نے روایت کرتے ہیں یہ دور منصور کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے ہے اچھا کام لیکن بسم اللہ نہیں پڑی اب اس میں برکت ختم ہو گئی بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتہ ایک نجس جانور ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے یہ حفاظت کی نیت سے مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے اگر گھر کے اندر کتہ آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے تو کتہ اتنا نجس جانور ہے نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا اگر کسی برطن کو کتہ سونگ لے تو اس برطن کو سات مرتبہ پانی سے دھویں اور آٹھ بھی مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھویں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے اب جس کتے کے سونگنے سے برطن کو آٹھ مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتہ پالا ہوا ہے پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتہ مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا شکار وہ خرگوش مر گیا اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی عدی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے تھے صحابی بن گئے انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ قبیر صاحب میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں لیکن میں جب اپنا کتہ چھوڑتا ہوں شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے اب کیا میرے لئے اس شکار کو کھانا جائز ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمائے نہیں جائز نہیں اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اس لیے ان کا شکار حلال نہیں ہے آپ انداز لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجست جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرہوہ جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ نانو کو فرمایا اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھا ہوں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو قال ابلا عرض کیا یہ آن اللہ کے حبیب سلم آپ مجھے ضرور سکھائیے تو نبی رسالہ نے فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب بھی تم کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا دنیا کے پیروں کے سردار دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں یہ عمل انہوں نے بتایا ہے تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا اس لیے میں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جیسے صرف دنیا کے مشکلات دور نہیں ہوتی آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں چنانچہ حضرت عیسی علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفن پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے تو بڑے حیران ہوئے انہوں نے دعا مانگی یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے یہ معاملہ کیا ہے میرے اوپر کھول دے دیئے تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے عیسی علیہ السلام ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہگار تھا جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت تو چونکہ وہ گناہگار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا فیدہ ہوا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لئے مدر سے لے گئی اور کاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے معصوم موں سے جو بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں میں نے اس کی باپ کو جنت کا باغ بنا دیا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ چار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ چار بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم آزم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم آزم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اب اسم آزم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اللہ نے اس کو چھپا لیا مگر امام آزم وہ نہیں فرامدلہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ یہ اسم آزم ہے تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم آزم تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا آپ دیکھیں آعوذ باللہ پڑھیں تو پہلا نام کون ساتھ ہے باقی صفار کی صفاتی نام بعد میں اور ذاتی نام آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کا نام سب سے پہلے ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم آزم ہے ان کا جی کوئی اور دلیل دیں ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان کے زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو چالیس سال پیچھے ہٹا دیا کرو یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت چالیس سال پیچھے چلی جاتی ہے اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو چالیس سال کے لیے ٹال دیتا ہے اگر ہم اللہ کے نام کو کسرز کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری لینگی کی پریشانیت یوں نے ٹل جائیں گی بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے حدیث مبارکہ میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی یقال فی الارد اللہ اللہ حتی کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی قیامت آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم آزم ہیں آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہات تھے عالم تھے ان کا نہیں جی کوئی شکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے تو امام صاحب نے کہا اچھا شکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعریف کروایا اِنَّنِ اَنَ اللَّهُ میں اللہ ہوں اگر کوئی اور نام اسم آزم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعریف کرواتے اللہ نے تعریف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہی اسم آزم ہے اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اسم آزم ہے چنانچہ اللہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے حضرت ابود دردار لانو کی ایک باندی تھی وہ ایک دن پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا میں انسان ہوں کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں آپ کوئی اور ہیں ان کا نہیں نہیں میں انسان ہوں تمہارے جیسا انسانی ہوں ان نے کہا اس لیے کہ میں چالیس دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا آپ انسان نہیں ہیں ان کا نہیں میں انسان ہوں لیکن میری عادت ہے کہ میں نبی رسولان کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ اللہ ذی لا يضر ماع اس میں ہی شیعن فی الارض و لا فی السما و هو السمیع العلیم اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دے چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور یہی واقعہ خالج میں ولی علانوں کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ دشورت نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل دی تھی چھوٹی سی شیش کی تھی اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ یہ ایک زہر ہے اس کا ایک کترہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا اور ہم نے اپنی تلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی ہوئی ہے اس لیے اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جب اس نے یہ بات کہی تو خالج میں ریلانوں نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیش کی مجھے دکھاؤ وہ ہاتھ میں لی اور آپ نے پڑھا بسم اللہ 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 علیہ ذرمہ اس میں ہی شیعون فی الارد و لا فی سماوز اور پوری زہر کی بوتل آپ نے پی لی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا یعنی جس نام کی برکت سے زہر کے اثرات بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتے تو باقی چیزیں کیا نقصان دیں گی اس لیے ہمیں چاہیے کوئی چیز پینی ہو یا کھانی ہو تو بسم اللہ اس سے پہلے درور پر پڑھا کریں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اللہ ہماری افاظت فرمائے چنانچہ عثمان ابن افان علیہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام ہے یہ اسم آزم ہے ان کا اللہ کے بسم یہ اسم آزم ہے فرمایا ہاں اسم اور اسم آزم میں ایسا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی کے اندر ہوتا ہے اب آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی آپس میں ملی ہوئی ہیں آپ اپنی آنکھ میں دیکھیں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا چونکہ اللہ تعالیٰ راز رکھنا چاہتے تھے لیکن ہنٹ دے دیا کہ بسم اللہ اور اسم عاظم میں بہت قرب ہے تو بہرحال اللہ کا نام اسم عاظم ہے چنانچہ علامہ قلوبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا خامن جو تھا وہ بہت زیادہ کرخت مزاج کا تھا وہ موقع ڈھونٹا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو ظلیل و رسوا کروں پریشان کروں ڈانٹ پٹ کروں مار فیٹ کروں ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ پیسے تھے اس نے وہ تھیلی اپنے بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ ان کو محفوظ رکھ دینا اس عورت کی عادت تھی کہ جو کام کرتی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور علماری کے اندر وہ تھیلی رکھ دی اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے خامد کی نیت کیا ہے خامد نے جب دیکھا کہ عورت دوسرے کمرے میں ہے اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے جو پیسے تھے کوئن تھے اس نے وہ ایک کنہ تھا گھر کے اندر اس کنہ کے اندر پھینک دیئے اور خالے واپس رکھ دی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اس کو کہوں گا میرے پیسے واپس لاؤ یہ کہے گی پیسے نہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا میں پھر ڈاڈ اپٹ کروں گا اس کو ذلیل رسوا کروں گا عورت بیچاری کو کیا پتا تھا اب دو تین دن کے بعد خامد نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں جو پیسے دیئے تھے نا مجھے ضرورت ہے پیسے واپس لاؤ چنانچہ وہ عورت گئی اس نے جا کے بسم اللہ پڑھ کے علماری کا دروازہ کھولا کہتے ہیں کہ جب اس نے علماری کا دروازہ کھولا اللہ تعالی نے جبریل اسلام کو حکم دیا کہ میری اور میری اس بندی نے بسم اللہ پڑھائے آپ جائیں اور کونے سے وہ سارے پیسے نکال کے اس کی تھیلی میں واپس کر دیں تو جب اس نے دیکھا تو تھیلی میں پیسے تھے اس نے لاکر اپنے خامد کو دے دیئے اس واقعے کے بعد خامد جو اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا بلکہ خامد جو تھا وہ نیکی کی زندگی اختیار کر گیا اللہ تعالی نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو خامد کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیا بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفاہ موجود ہے چنانچہ کیسر روم نے حضرت عمر لانو کو خط لکھا اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سیویلائز اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے تو کیسر روم نے خط لکھا عمر لانو کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا آدھے سر میں درد ہوتی ہے اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیئی دی دی ہے حضرت عمر لانو نے ایک ٹوپی بھیجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی وہ سر پہ کر لیا کریں آپ کے سر کی درد دور ہو جائے چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی جب ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتی اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقرد تیسیت ہے چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر لانو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے چنانچہ صحابہ اکرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آشر لن روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں سب دردوں سب مصیب کے تریاک ہے حضرت عثمان بن عبیل آس نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں ادھر درد ادھر درد تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا عبداللہ بن عباسانوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ حبیر سلام ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کریں ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں بھی بتا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس ور پڑھا کرو بسم اللہ الكبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر نعار اخرج ترمزی یہ ترمزی شریف کی روایت ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے اعوذ کے موقع پہ حضرت اللہ علیہ السلام کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی جیسے زخم لگتے ہیں تو آہ بندہ کرتے ہیں آہ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرائیتا بنا اکل لذی اللہ لقا فی الجنت وانتا فی الدنیا اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے تو یہ بسم اللہ ایسا مل ہے چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تا سی شیطان شیطان برباد ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے وہ موٹا ہو جاتا ہے سنن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تقلیف پہنچی وہ موٹا ہو جاتا ہے تم پڑھا کرو بسم اللہ جب تم بسم اللہ کروگے تو شیطان خوش یعنی کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر تقلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تقلیف کو دور فرما دیں گے نبی رسام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مسئبت نہیں پہنچ سکتی اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی یہ کتنا چھوٹا عمل ہے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں اپنے بچوں کو بھی اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں عبداللہ ابن باز سنوں کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی رسام کی خیر ہوا اور اس نے کہا اعلق میں میرے ہاتھ سے بہت ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ 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 ہر وقت کبھی کوئی کبھی کوئی اور میں بڑا پریشان ہوں نبی رسام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی یعنی میرے اوپر بسم اللہ میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت سرما لی اس لیے بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو حدیث فاق میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کپڑے اتارنا چاہے جیسے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں نہانا ہوتے ہیں تو کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اگر وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے گرد ایک دیوار بنا دیتی ہے جیسے کناتی ہیں تو بندہ دوسروں سے اجھل ہو جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک کنات سی بن جاتی ہے اور اس کو جن شیعاتی نہیں دیکھ سکتے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو وہ ان کے ڈر یعنی شر سے محفوظ رہتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جی جن کا سر ہو گیا بھئی ہونا تو تھا ہی صحیح آپ نے کپڑے بدلے بسم اللہ پڑھی نہیں اگر قریب کوئی جن ہوگا تو اس کو غصایا ہوگا کہ میرے سامنے کیوں یہ کپڑے ننگا ہو رہے تو اس نے تمہیں نقصان پچا دیا تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر دکھ درد سے بچنے کا عمل بتا دیا وہ ہمارے محسنیں حقیقی ہیں باتیں نظر آتی ہیں سادہ سی اور چھوٹی سی لیکن اگر ہم ان کو افنا لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں چنانچہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لے دعا ہے بسم اللہ جنب من الشیطان و جنب الشیطان اما رزقتنا حدیث فاق میں آتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا پہلے پڑھ لی اور پھر بیوی کو ہاتھ لگایا تو اب اگر حمل ٹھہر گیا تو اس حمل میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا لہذا وہ بچہ فطری طور پہ نیک ہوگا بچپن سے نیک ہوگا اب کتنے شادشدہ لوگ ہیں جن کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے کبھی پڑھی نہیں ہے جب دعا ہی نہیں پڑھی تو پھر اس حمل میں شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور جس کی گھٹی میں شیطان شامل ہو گیا پھر وہ بچہ تو پیداشی طور پہ شیطان ہوگا پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ بچے نافرمان ہیں بچے بات نہیں سنتے بچے بات نہیں مانتے ہم نے بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانی جس کے نتیجے میں آج بچے ہماری بات نہیں مانتے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جعبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا عورتیں عام طور پر بند کرتی ہیں گھر کے دروازے تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں چونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مسیدے کا مو بند لیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھاپ لیا کرو اور اگر ڈھاپنے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی آج دیکھئے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ایک اور رویہ سنیے حضرت انسیلانو اس کے راویے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری طرف سے شرک کی کفایت کی گئی اور تمہیں مسائب سے بچا لیا گیا یعنی اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت دی گئی اس کو شر سے بچا لیا گیا تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے شیطان کہتا ہے میں اس بندے کا جب کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا تو میں اس کا پیچھا کس لیے کروں تو دیکھئے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے سے انسان شیطان کے دعاو سے بچ جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اکیلا گھر میں نہیں داخل ہوتا بلکہ اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے اور اگر وہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا اب جس نے دونوں مرزبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو نہ شیطان اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے نہ شیطان اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں نے اس گھر میں کیا کرنا نہ میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں نہ میں اس گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں تو میرے لئے نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ لہذا میرا اس گھر سے کوئی سرکار نہیں ہے دیکھو شیطان کو روکنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا پیاری پیاری باتیں میں سکھائی ہیں اس لیے جو بندہ بازار میں داخل ہونے لگے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو بازار کا جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام صاحب ایک مرد دسترخان پر بیٹھے تھے تو ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو روک دیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے شیطان اپنا ایجنٹ بھیج دیتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور بعد میں شیطان بھی کھانے میں شریک ہو سکے اس لیے جب کھانا شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے چنانچہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے ایک بڑا موٹا تازہ تھا مشٹنڈہ تھا اور دوسرا بہت ہی دبلہ پتلا تھا تو اس نے پوچھا مشٹنڈے نے کہ سناؤ بھئی تم کیوں اتنے کمزور ہو اس نے کہا یار میں جس بندے کے ساتھ ہوں وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تمہیں اس کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کھاتے ہیں میں اس کے کھانے میں شریک ہی نہیں ہو سکتا نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے نہ مجھے کھانا ملتا ہے تو میں نے کمزور ہی ہون ہے نا تو اس پر جو موٹا شیطان ہوتا ہے نا وہ کہہ کے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تو ایک کافر کے ساتھ رہتا ہوں اس کو بسم اللہ کا پتہ ہی نہیں میں اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں اور جب وہ اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے میں بھی اس کی بیوی کے ساتھ ہمبستری میں شریک ہوتا ہوں اس لیے اس کی اولاد نفرمان پیدا ہوتی ہے تو بسم اللہ کو بھولنے سے کتنے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے یہ مومن اور کافر کے شیطان کی جو ملقات ہے یہ عبداللہ بن مسعودلہ نے ایک صحابی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اس لیے سوتے وقت انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے نبی علیہ السلام جب رات کو بسکر پہ پہنچتے تو دعا مانگتے بسم اللہ و دعا تو جنبی اللہ مغفر زنبی و اخسی شیطانی و فق رحانی و اسقل میزانی و جعلنی فی الندی العالی اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے میرے شیطان کو ظلیل کر دے میرے گردن شڑا دے میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کے ساتھ کھڑا کر دے کتنی پیاری دعا ہے اگر ہم اس کو یاد کر کے رات کو پڑھ لیا کریں اس لیے رات کو سوتے وقت کی چھوٹی دعا ہے نا بِاسْمِ کا عموت و آئیہ اللہم بِاسْمِ کا عموت و آئیہ تو اللہ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور میں جاگتا ہوں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَا وَضُوعَ لِمَا لَمْ يَذْكُرُ اسمِ اللَّهِ اس بندے کا وضوح نہیں ہوتا جو بسم اللہ سے وضوح کی ابتداء نہ کرے جیسے فرمایا نا کہ حضورِ قلب کے بارے بغیر نمال نہیں ہوتی ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر انسان کا وضوح نہیں ہوتا یعنی وضوح کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے صرف بسم اللہ کا لفظ عطا فرمایا تھا وَقَالَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تو وہ صرف بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اللہ کی شان کہ ان کی کشتی اتنے بڑے سیلاب کے اندر سے نجات پا گئی تو علماء نے نکتہ لکھا ہے اگر صرف بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ نو علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے سیلاب سے نجات پا جاتی ہے تو ہم اگر پوری بسم اللہ پڑھیں گے ہماری زندگی ہمارے پریشانیوں کے سیلاب سے کیوں نے نجات پائے گی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو پوری آیت عطا فرمائی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے ہوا ان کا تخت اڑا کے جہاں چاہتے تھے وہاں لے جا کے نیچے اتار دیا کرتی تھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا طاقتور عمل ہے کہ ان کا تخت اتنا بھاری تھا لشکر ہوتا تھا ان کے ساتھ وہ پورے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی اور سینکڑوں میل دور ہوای جاز کی طرح اس کو جا کے اتار دیا کرتی تھی اگر بسم اللہ کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو پرواز مل سکتی ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے امتی کو بسم اللہ کی وجہ سے روحانی پرواز نہیں مل سکتی تو ہمیں بھی روحانی پرواز مل سکتی ہے اگر ہم اس عمل کو پکا کر لیں اس نے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو وہ بسم اللہ پڑھے اللہ اُس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث ہم وارکہ میں آتا ہے کہ جب تم اپنے میت کو قبر میں اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے میت کو قبر میں اتارو گے بسم اللہ کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب ما فرما دیں گے یہ اللہ کا نام اللہ کو بہت پسند ہے چنانچہ ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا بشر وہ نشئی تھے اور ایک دن آدھا نشہ آدھا ہو اس ہاتھ کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے راستے میں ایک کاغذ پڑھا ہوا دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کر وہ حریان ہوئے کہ کاغذ پر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ زمین کے اوپر پڑھا ہے انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا اس کو جھاڑ کے صاف کیا اور اس کو اوپر کسی جگہ کے اوپر رکھ دیا اللہ نے ایک ولی کو الہام فرمایا کہ بشر کو جا کر کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرس سے اٹھا کر اونچا کیا میں تمہارے نام کو فرس سے اٹھا کر ارس اونچا کر دوں گا چنانچہ وہ امت کے بڑے اولیام سے گدرے اور ان کا نام بشرحافی تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نام کی عزت کرنے پر اور اس نام کے قدر کرنے پر اور اس کا ذکر کرنے پر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں کامیاب جنگی عطا فرمائے